موت کی تیاری کیا کریں پہلی بات جو مجھے سن میں آتی ہے موت کی پہلی تیاری شاید مجھے سن میں آتا ہے اٹیشمنٹس نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب مثلا فرض کریں یہ انگوٹھی مجھے عزیز ہو فیلحال مجھے عزیز نہیں ہے اتنی زیادہ پہلی باتا ہوں لیکن اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے فرض کریں یہ انگوٹھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو اس سے میری اٹیشمنٹ ہو جائے موت کے وقت یہ بھی مشکل بنے گی کیوں موت یعنی ڈیٹیچ ہونا جدائی ہونا اور اگر خدا نہ کرے میرے اور آپ کے دل میں کسی بھی چیز کی محبت ہے جو خدا کی حکم پہ نہیں ہے خدا نے ہمیں نبی کی محبت دی ہے خدا کی حکم پر ہے اس محبت کا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ مند ہے خدا نے ہمیں قرآن کی محبت دی ہے اس محبت کا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ مند ہے اہلِ بید کی محبت دی ہے سید الشہدہ کی محبت گھر کی محبت دی ہے ایسی کی محبت شہرت کی محبت حتی ایسی اولاد کی محبت جو موت میں مشکل ڈال دے نہیں دی ہے کوئی بھی محبت ایسی ہو جو خدا کے حکم سے ہٹ کرو موت میں رکھاوٹ بنتی ہے خاص کر مادی چیزوں کی محبت تو سب سے پہلا کام میرا اپنے ایک خیال ہے زندگی میں مرنے سے پہلے جو تیاری ہے وہ ڈیٹیچ کرنا ہے اپنے آپ کو کسی بھی چیز کو اتنا زیادہ عزیز مت دیکھیں اتنا زیادہ پسند نہیں کریں سال کے طور پر بعض اوقات کسی ایک چھوٹی سی کسی رقم کا نقصان انسان کو راتوں کو جگا دیتا ہے اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا ہوگا ایسی چیز کی محبت میں موت آئے گی جس کا محبت کا حکم خدا نے نہیں دیا تھا یہ بہت مشکل کام ہے زندگی کا شاید مشکل ترین کام یہ مشکل ہے ڈیٹیچ کرنا اپنے آپ اس کو ہم کہتے ہیں آزادی ایک وہ آزادی ہوتی ہے جو لغویات کی آزادی ہے مغربی دنیا بولتی ہے اصل آزادی یہ آزادی ہے کہ انسان ڈیٹیچ ہو جائے چیزوں کی محبت میں نہ مرے لکی لا تعسو علا ما فاتکم وَلَا تُفْرِهُ بِمَا عَتَاكُمْ نہ کسی جانے پہ غمزہ داؤ نہ کسی چیز کے آنے سے خوش ہو جاؤ پہری بات دوسری بات کیا ہے دوسری بات ہے حقوق کی ادائی کی حق ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں میں حق پر ہوں دوسروں کو میرا حق دینا ہے آپ اس دنیا میں دیکھ لیں بس آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ مثال کی طور پر فلاں کام کیوں نہیں کر رہے تو میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ جو کر رہا ہے وہ مثالاً احمق ہے میں عقل مندوں ہم نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہیں دوسرے کے پاس کوئی حق نہیں ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس بات کو ماننے کو تیار ہوں گے کہ ہماری گردن پر حق ہے کسی اور کا حق ہے پہلی بات تو ہے کہ خدا یہ بصیرت دے دے کہ ہماری گردن پر کسی کا حق ہے دوسری بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس حق کو ادا کرنے کی طاقت دے دے یہ ہم اپنے لئے بنا دے اور میں عرض کر رہا ہوں زیادہ تر لوگ تو پہلے مرحلے میں ہی فیل ہیں کیوں وہ ہمیشہ سوچتے رہیں گے ہمارے پر کسی کا حق نہیں بلکہ سب پر ہمارا حق ہے ہم نے کسی سے کہا ایک دفعہ ایک مجلس میں کہا کہ انسان بچائیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے تو ایک بندے نے اگلے دن کہا کہ مولانا میں نے اپنی غلطیاں بہت ڈونڈی ہیں میں نے یہ ایک غلطی ملی ہے میں حیران ہوا کہ بھائی ایک ہی ملی ہے یہ بڑی بات ہے تو اس نے کہا میری غلطی ہے کہ میں لوگوں کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہوں آپ سمجھ لیں کتنے بڑی نادانی میں مبتلا ہے ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں میں صاحب حق ہوں باقی لوگ مقروض ہیں یہ تو جب ہم مریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے صاحب حق تھے اور حق کی کہانی بہت لمبی ہے خدا ہونے متعلقہ لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اور آپ کو سید و شہدہ کی محبت سے نواز ہے یہ ہمارے قلوب کے لئے نورانیت ہے یہ ہماری دنیا اور آخرت میں سرمایہ ہے ہماری عبادتوں کا حقیقت یہ ہے کہ مجھ جیسے کی عبادت کا کوئی حساب نہیں ہے کو پتا ہے ہماری جو اصلی سرمایہ بنتا ہے آخرت کے لئے وہ محبتوں کے سوا کچھ نہیں ہے شرمندگیوں کے سوا کچھ نہیں ہے موت کی تیاری میں میں ایک بات عرض کر رہا تھا ڈیٹیچ ہونا دوسری بات عرض کی تھی یہ حقوق کی ادائیگی تیسری بات یہ کہنا چاہ رہا تھا خدا سے کلام کرنا خدا سے کلام ڈائریک کلام اس کے لئے وقت نکالنے یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ان تمام سرمایہ میں ہماری محبت کا اظہار ہے جو خدا نے ہمیں نصیب کی ہے اور ان محبتوں میں جو عظیم ترین سرمایہ ہے اس پہ ہمیں فاخر بھی ہے اس پہ قربانی دینا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے اس پہ ساری سختیاں ہمیں آسان ہیں وہ سید و شہدہ کی محبت ہے جانتے ہیں جو سید و شہدہ کو چاہے گا اللہ کے نبی اس کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے حساب نہیں نکلے گا لیکن میں اگر اپنا حساب لے کر یہ سوچوں کہ اگر میں نے امام حسین کے لئے کچھ کیا ہے موسیقا 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 موسیقا